شرابِ کوہن پھر پلا سا کیا شرابِ کوہن پھر پلا سا کیا وہی جام گرتش میں لاسا کیا ہے یا اللہ وہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلائی اور قربان جاؤں جی حضرتِ جنیدِ بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے بھی سال کا وقت آیا تھا ظہرہ جمع تھے مریدی عام بھی تھے خاص بھی تھے خاص الخاص بھی تھے تو لکھے حضرتِ جنیدِ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے آکھے بند فرمان دی تو ایک حدیثِ پاک کا مفعوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کڑے ہیں جو جانکنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے تلیمہ تلقی کریں اور ایک اور حدیثِ پاک کا مفعوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے با آواز بھولا نہ پڑے وہ سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لئے وہ پاس نے ایک بندہ کھڑا تھا اس نے حضرتِ جنیدِ بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کو کلیمہ تلقیم کر دیا حضرت کو کہتا ہے شیئر کہیں لا الہ الا ملا محمد الرسل وہ کیا آکھے بند تھی آپ نے اس کی آواز سن کے ناکھیں کھول دی ادھر جواب سننا کیا کھمال جواب دیا آپ نے اب اس شخص کو بخاطب کر کے فرمانے لگے بیلی یاد یاد نہیں ہی کرایا جڑا کدھی پھولے ہی ہیں ہاں 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 تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا برمایا یاد ہی انہوں کرائے جڑا کدھی بھولے نہیں ہیں کتنا یاد کیا ہوگا اور کتنا یاد کیا حضرتِ رامیہ بسری رحمت اللہ تعالیٰ تصورف میں نام ہے جی وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا لوگ حضرتِ خدمت تھے معارفت کے موضوع پہ تصورف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھا انتے درہی ہیں اندے مرید میں نہیں لب دے جنہاں معارفت دے وہ حضرت گفتگو کریے انتے مرید میں آئے اندے 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 ان کے طویز دے ہو ایک کلنے تھا دو کلنے ہو یاد ہے جتنا سپا جانے تھے بھی مجھا ہو یاد ہے وہ مرید دھونڈنے تھے نہیں ملتا حضرت کو جس سے کو معارفت کے موضوع پہ گفتگو ہو جی پھدر دی کال پڑ گیا دھونڈنے سے نہیں ملتا ہے آٹا لیان نے سارٹیکل دام کر دے ہو جی ماجہ نہیں ملنے ہی اوہ بندی اسی رابطہ راستہ دے سننے لے کہ مجھا ملانا لے رہا ہے اب یہ کی کام رہا گیا پیروزی تکلیف ہوتی ہے ماہو دیکھ دیکھ اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے کیا عدیب تون لوگوں نے تمہیں سے لگائے گئے ہیں وہ دور تھا درے جب معارفت پہ گفتگو ہوا جب سلوک جب تصغف جب زہد جب دکوہ جب موضوعات پہ گفتگو ہوا وہ گفتگو ہو رہی تھی وہ کسی نے دورانے گفتگو شیطان کا نام لے لیا اب میں حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے بیارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابی جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے وہ سب نے ناغے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا فرمای تیری دوبان سے سنا میں نے تو رہوان کئی سنا ہے اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھولا دیا دی اور اسی رنگ کو تو حضرت رابی شاہ نے بیان بھی کیا آپ فرماتے ہیں سیونی میں نو رانجہ آخو سیونی میں نو رانجہ آخو ہیر نہ صدو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہ ہی رانجہ ہوئی اور اسی رنگ کو مولان عبد الرحمن جامی نے میرے آپ فرماتے ہیں تیری تیری اپنی ذاتی تجھے بول جائے اگر یاد رہ دے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ دے لیکن نہیں ہے اب تو بستی اس لئے پتر اللہ کا ذکر دی اور نبی پاک علیہ السلام پہ دنوں دے یہ پتر صرف اسی لئے سارا کام قراب میں کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دے میں پیچھے بھی کیا کیا ہوں کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے میں پیچھے بھی کیا کیا ہوں بھئی نو لیگ پی ٹی اے جھگڑے ہم نہیں جھگڑوں میں پڑھتے میرے لیے آپ سے ایک کی رشتہ اور ایک کی تعلق ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الوصول اللہ میں ویسے بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے بڑے لوگوں کی زبان سے سنی وہ فلان شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا اس کے پاس فلان فلان ڈگری ہے وہ فلان فلان یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے اور بھئی اس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا میں کہتا ہوں عصد عمر چھوڑ کے کوئی سوپر ڈوپر عصد عمر لے ہو بھائی میں کہتا ہوں اس آگ نار چھوڑ کے کوئی سوپر ڈوپر ہی ساگ تار لے کوئی کیمرز کا پڑھا لے کوئی آگ کھوڑ کا پڑھا لے ہو جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا آپ اس کی معیشت کو ٹھیک کریں گے جس کی معیشت اللہ ٹھیک کرے عصد عمر پر اور اس آگ نار کیا کرے گئے ہوئے یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ نے اور میں نے خود ہی پھیک یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک ہے میں کہاں ترکا ہوں عصد عمر جی معیشت کا دروازہ بند ہے سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چاپی ہے لگا رہے ہیں لیکن دل کھل نہیں رہا کیوں نہیں کھل رہا اوہ بھائی تہیے چاپی میں دندہ ہی نہیں ایک اپنی چاپی میں دندہ ڈال فجر کا یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا ایک دندہ ڈال اس میں زہر کا ایک دندہ ڈال اس میں عصد کا ایک دندہ ڈال اس میں مگریٹ کا ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا ایک دندہ ڈال اس میں دلوت پاک کا اپنی چابی میں آٹھ دنڈے ڈان اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے تو باقی اگر تُو کہے کہ فران کھول لے گا تو فران کھول لے گا کسی سے نہیں کھولنا ہے تُو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے تُو نے اپنا قرآن پر پیس لے وَمَنْ نَعَدَانْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُمَ عَيْجَةً جو اللہ کا نام لے آپ ہاتھ سب دفع کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیبِ عجبی رحمت اللہ تعالی نے یہ ڈائریکٹ ایک مرید ہے حضرت سیدنا حبیبِ عجبی رحمت اللہ تعالی نے اور وہ ڈائریکٹ ایک مرید ہے حضرت مولا مشکل کشار رضی اللہ اس فوانے سے پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالی اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیبِ عجبی رحمت اللہ تعالی کا ابتدائی حال ایک ساتھ نہیں تھا آپ نے بعد میں توبہ کی اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی توبہ پکی کی اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوڑ بولتے پھرتے ہیں تو پکا محمدی جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سوٹے کی ہوتی جائے گی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے وہ والی توبہ نہیں اس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ ہو اے یار توبہ لٹکے عز وشکار توبہ بیشتو عمر بھی آئی توبہ دیتے میں سمجھتی کیا ہے پکی تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالنے گا اتنی اللہ پرکت دے دے گا جب کوئی محمدی جس جی توبہ کرے گا وہ لکھا ہے آپ نے حضرت امام حسن بسری کے دست مبارک کے توبہ کی وہ لکھا ہے حضرت نے آپ کو اپنی تصویح عطا فرمائی اور سادنہ وہ تلقین کیا اسم ذات اللہ اسم ذات اللہ پتہ ہے ہماری تصویح کیوں کام نہیں کرتی ہماری تصویح سے یہ کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تصویح پھیرتے ہیں دل نہیں پھیرتے گا تصویح کام تب کرے گی جب پہلے دے گا پھر تصویح پھیرتے گا پھر یہ کہا اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی کہا ہے میں کہتا ہوں پتر اس تصویح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائیم مینسٹر پاکستان محمد شباہ شریف کے پیلے میں بھی کوئی نہیں ہے لیکن شرعہ میں نے کیا ہے پہلے ایک پھریں پھریں ایک پھریں اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر یہ جتنی مرضی پھرے جنہیں کچھ بھی نہیں کہتے جنہیں انہیں اس کو پھیرے گئے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں